اسلام علیکم فرنس تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت زیادہ مزدہ دار سپائسی و خشبودہ پلاو بنانا سکھائیں گے وہ بہت ہی آسانی سے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ہم نے اوئل کو گرم کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے ثابت گرم مسالہ اٹھ کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر زیر اٹھ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اوئل میں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ازرک لیسن کا پیسٹ اٹھ کیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ مزدہ دار بننے والی ہے تو آپ نے کمپلیٹ ویڈیو ووچ کرنی ہے بہت ہی زیادہ سپائسی اور بہت ہی خشبودہ دار بنے گی تو اب ہم اس کے اندر پیاز اٹھ کریں گے یہ تقریبا میں نے تین سے چار بڑے پیاز لیے تھے اور ان کو اچھی طرح کٹ کر کے اس کے اندر اٹھ کر دیا تو آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے اب ہمارے پیاز لائی براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ٹمارٹر اٹھ کریں گے یہ میں نے تقریبا دو ٹمارٹر لیے تھے اور ان کو اس بیج میں اٹھ کر دیا اور اب ہم اس کے اندر سبز مرچوں کا پیسٹ اٹھ کریں گے یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے ویسے بھی اور ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی میں تو دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کر لیا اور اب ہم اس کے اندر چربی اٹھ کریں گے اور ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر لال مرچیں اور بیچ میں نمک اور خوشکتنی اٹھ کریں گے چربی بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اور یہ چربی کا گوشت ہے اور ہم اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سارے مثالیں بیچ میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم اس کے اندر مٹر اور بیچ میں ایک آلو اٹھ کریں گے تو آلو کو ہم نے ایس پیس میں کٹ کر لیا تھا اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ان کو اب ہم نے دو سے تیر ملتہ کچھ طرح بھوننا ہے اور پھر اب ہم اس کے اندر ووٹر اٹھ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر ووٹر اٹھ کر لیا ہے یہ ہم نے چاولوں کی ساب سے اٹھ کیا ہے ہمارے چاول پانچ گلاس تھے تو اب ہم نے اس کے اندر سات گلاس پورٹر ایٹ کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پانی کے بوئی لانا شروع ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر چاول ایٹ کریں گے تو اپنے چیز ساب سے بنانا ہو آپ اندر چاول لے سکتے ہیں تو آپ کو پانی بھی اسی ساب سے ایٹ کرنا ہوگا اب ہم اس کے اندر بریانی مثال ایٹ کریں گے جو میرے پاس بریانی مثال ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پانی خوش کھو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ٹیسٹ کے لیے ہم اس کے اوپر ٹیسٹ رکھیں گے اور ساتھ میں ہی ہم لیمون کے پیسکی ہیں وہ رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم اس کے اندر دھنی اور پدینہ رکھ دیں گے اس سے آپ کی بلاو کا بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے تو اب ہم اس کو دم پر لگائیں گے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس مین تک دم پر لگانا ہے تو اب دم پر لگانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور پندرہ سے بیس مین کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری کتنا مزدہ پلاو تیار ہو چکا ہے تو ہم نے دم پر لگا دیا تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ زبردہ گھشبوں آ رہی ہے بہت سپائسی بہت زیادہ مزدہ دار پریانی پلاو بنا ہے سب نے بہت زیادہ پسند کیا بہت زبردہ سب نے بھی ضرور ٹرائے کر رہا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اللہ حافظ تھانکس ووچنگ